اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور آپ لوگوں کی بھرپور فرمائش پر بنائی جا رہی ہے دوہزار چوبیس کے اندر اگر آپ لوگ اپنا یوٹیوب چینل سٹارٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ کرے گی اور آپ کو ایک سکسسفل یوٹیوب چینل بنانے کی طرف لے کے جائے گی اور ایک کمپلیٹ کورس ہوگا جس میں آپ لوگ انشاءاللہ ایک سکسسفل یوٹیوب چینل بنائیں گے بلکہ جی میل بنانے سے لے کے پیمنٹ منگوانے تک کا سارا پروسس جو اس کے اندر انوالو ہوگا سٹیب بے سٹیب انشاءاللہ اس ایک کمپلیٹ ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو سکھایا جائے گا تو میک اٹ شور کہ آپ لوگوں نے ویڈیو لائک کر لی ہوگی فرسٹ ایم بیچے لائپے تو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن بھی آن کر لیا ہوگا تو بینا ٹائم بیسٹ کیے اپنی پہلی کلاس کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری جو پہلی کلاس ہے اس میں یہ ہوگا کہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنا ایک نیو فریش جی میل اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں بہت سارے لوگوں کو بنانا آتا ہوگا لیکن جو بلکل ویگنرز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہیلپفل کلاس ہوگی تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یوٹیوب کی اپلیکیشن اپنے موبائل کے اندر جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے سب سے نیچے یہاں پہ یہ دیکھیں جہاں پہ میرے چینل کا ایکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو سائن ان کی اپشن نظر آ رہی ہوگی جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کریں گے تو اس طریقے سے ایک چیکنگ انفو آ جائے گا آپ لوگوں کے سامنے یہاں پہ آپ لوگوں کو کہے گا کہ آپ لوگوں کا آلریڈی اکاؤنٹ بناوا ہے تو سائن ان کریں نہیں بناوا کریئٹ اکاؤنٹ تو ہم کلک کریں گے کریئٹ اکاؤنٹ پہ یہاں پہ دو آپشنز آئیں گی فارم اے پرسنل یوز یا بزنس آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے فارم اے پرسنل یوز یہاں پہ وہ آپ لوگوں سے آپ کا فرس نیم مانگے گا یہاں پہ آپ لوگوں سے لاس نیم مانگے گا نام انٹر کرنے کے بعد سمپلی نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کی ڈیٹ آف برث آپ سے پوچھے گا اوپر یہاں پہ آپ لوگوں نے منتھ انٹر کرنا ہے یہاں پہ ڈے یہاں پہ year اور اس کے بعد نیچے یہاں پہ آپ لوگوں نے سیلیکٹ کرنا ہے کہ آپ mail ہیں female ہیں یا کچھ اور ہیں تو یہاں پہ ہم mail کو سیلیکٹ کر رہے ہیں اوپر میں اپنی date of birth انٹر کر رہا ہوں اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے next پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ آپ اپنی مرضی کا gmail address ٹائپ کریں اگر available ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں available ہوگا تو اس کے اندر تھوڑا سی changing کر لیجئے گا نیچے آپ لوگوں کو دکھا دے گا جیسے کہ دیکھیں یہ والا جو میں نے email account یہاں اس کو دیا وہ available نہیں تھا تو اوپر والے کے اندر میں تھوڑی سی changing کروں گا یہاں پہ اب وہ ہم سے password پوچھ رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اس کا password رکھنا ہے اچھی بات ہے کہ آپ لوگ اپنا strong password رکھیں اس کے بعد ہم کلک کریں گے next پہ اب یہاں پہ simply آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے yes I am in یہاں پہ آپ لوگوں کو آپ کا account کا نام اور email address دکھائے گا نیچے آپ لوگوں کو option دے گا next next پہ ہم نے کرنا ہے click terms and condition آ جائیں گی اوپر کریں گے نیچے آ کے کلک کریں گے I agree تو اب آپ ایک چیز notice کریں گے کہ پہلے یہاں پہ sign in کی option آ رہی تھی اب یہاں پہ آپ کا نام لکھا ہوا نام کا پہلا letter آ رہا ہوگا اس کے اوپر آپ لوگ کریں گے کلک تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا نام آ چکا ہے اور اس کے بعد نیچے ہمیں create channel کی option بھی دکھا رہا ہے جی تو Gmail account بنانے کے بعد ہم لوگوں کا دوسرا جو step آتا ہے وہ آتا ہے اپنا یوٹیوب channel create کرنا اور موبائل کے اوپر ہم کس طریقے سے اپنا یوٹیوب کا channel بناتے ہیں تو دوسری class میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے موبائل کے اوپر اپنا یوٹیوب کا channel create کرتے ہیں پہلا step جو تھا Gmail account بنانے کا وہ complete ہو چکا تو next step جو ہے وہ آتا ہے اپنا یوٹیوب کا channel create کرنا تو موبائل کے اوپر کیسے بنانا سیکھتے ہیں آئیں سیکھیں simply آپ لوگوں نے یہاں پہ آنا ہے یہ جہاں پہ آپ لوگوں کا logo نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آ کے click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کا جہاں پہ نام لکھ ہے اس کے نیچے ہی چھوٹا سکر کے create channel کی option ہوگی اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کر دینا ہے جیسے آپ لوگ click کریں گے تو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کا جو ID کے اوپر نام تھا وہ یہ تھا channel کا نام یہاں پہ کچھ بھی رکھتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے یہاں سامنے pencil ہے اس کے پر آپ لوگ click کریں گے click کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے channel کا نام لکھنا ہے for example میں channel کا نام رکھ رہا ہوں artwork ٹھیک ہے for example آپ لوگوں نے زہر سی بات ہے اپنے لحاظ سے اپنی پسند کا نام رکھنا ہے ٹھیک ہے save way click اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا handle جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے تو pencil کے پر click کریں گے artwork آگے یہ اتنا لکھا ہے اس کو کاٹیں گے اور دیکھیں گے کہ کیا یہ نام available ہے جی تو یہ نام available تھا ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اپنا handle کا نام دے دیا اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی picture لگائیں تو اپنے channel کے لحاظ سے آپ لوگوں نے canva پہ جا کے ایک چھوٹا سا logo design کر لینا ہے تو یہاں پہ میں picture کے اوپر click کروں گا اور اس کے بعد یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے camera یا gallery تو میں gallery پہ جاؤں گا اور اس کے بعد میں یہاں پہ یہ اپنا logo select کر لوں گا یا اپنی picture جس کو کہتے ہیں وہ select کر لوں گا یہاں پہ نیچے save as profile picture اس کے اوپر click کیا تو آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ ابھی ہماری picture update ہو جائے گی یہ ہونے کے بعد simply آپ لوگوں نے create channel کے اوپر click کرنا ہے آپ لوگوں کا جو channel ہے وہ create ہو چکا ہے یہاں پہ دوبارہ سے آپ لوگ آئیں گے یہاں پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ بھی آپ لوگوں کا logo بھی change ہو چکا ہے channel کا نام بھی change ہو چکا ہے اور نیچے اس کا channel handle بھی آ چکا ہے اب آپ لوگوں نے ایک important کام کرنا ہے simply آپ لوگوں نے آنا ہے play store کے اوپر اور یہاں پہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے yt studio یہ application آپ لوگوں نے کر لینی ہے install تو میں نے install کی ہوئی ہے میرے سامنے open کی option آ رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے install کی option آئے گی تو simply آپ لوگوں نے اس کو کر لینے install install کرنے کے بعد اس کو کرنے open install کرنے کے بعد جیسے ہی اس کو open کریں گے اس طریقے سے یہ آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ کون سا account یہاں پہ sign in کرنا چاہ رہے ہیں تو ابھی جو ہم لوگوں نے account بنایا تھا اپنا gmail کا وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے enter کرنا ہے اور یہاں پہ sign in کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کے mobile کے اندر yt studio کی application کے اندر آپ لوگوں کے چینل کا dashboard open ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں کو بتائے گا کہ آپ کے چینل کے اوپر views کتنے ہیں آپ کے چینل کے اوپر watch time کتنا ہے آپ کے چینل کے اوپر subscribers کتنے ہیں تو یہاں تک جو ہمارا process تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اپنا youtube کا چینل بنانا سیکھ لیا اپنے چینل کا نام رکھنا اپنے چینل کا handle بنانا اور اس کو youtube studio کی application کے اندر login کرنا سیکھ لیا youtube channel تو ہمارا بن گیا تیسری class کے اندر ہم یہ discuss کریں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنے youtube channel کی complete settings کریں گے ٹھیک ہے بہت important settings ہیں یہ لازمی سے آپ لوگوں نے کرنی اور دہان سے اس class کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے یہ class بہت زیادہ important ہے اس class میں ہم اپنے channel کی complete settings کریں گے basic settings کریں گے اور ایسی settings کریں گے جو کہ monetization کے لیے بہت ضروری ہیں اس کام کے لیے simply آپ لوگوں کو ایک کام کرنا پڑے گا چونکہ آپ لوگوں کو میں لیپ ٹاپ پہ نہیں سکھا رہا موبائل پہ ساری working سکھا رہا ہوں تو آپ لوگوں نے اپنے chrome browser کے اندر youtube کو open کرنا ہے اور youtube studio open کرنا ہے کیسے کرنا ہے آئیں سیکھتے ہیں simply آپ لوگوں نے اس طریقے سے اپنے chrome browser کے اندر آ جانا ہے chrome browser کے اندر جیسے آپ لوگ آئیں گے make it sure کہ یہاں پہ آپ لوگوں کا وہی email enter ہو جس email کے ساتھ ہم لوگوں نے اپنا gmail بنایا تھا اور youtube کا channel بنایا تھا نہیں ہے تو یہاں پہ sign in کی option نظر آ رہی ہوگی sign in پہ click کریں گے اور وہی gmail آپ لوگ enter کر لیں گے gmail enter جیسے آپ لوگ کریں گے enter کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے search کرنا ہے youtube youtube آپ لوگوں نے search کرنا ہے search کرنے کے بعد اب یہ تین line پہ آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہ جو اوپر تین line نظر آ رہی ہیں ان کے اوپر click کرنا ہے click کرنے کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں کو option نظر آئے گی desktop site کی desktop site کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے تو اب یہ آپ لوگوں کو اس طریقے سے google کی شکل دکھا رہا ہے جس طریقے سے laptop کے اوپر آتی ہے ٹھیک ہے تو اب آپ لوگوں نے دوبارہ سے یہاں پہ اوپر جا کے دوبارہ youtube.com manually type کرنا ہے ٹھیک ہے youtube.com manually type کرنا ہے آپ لوگوں نے تو اب یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے youtube کو open کر رہا ہے جس طریقے سے لیپ ٹاپ پہ اوپن ہوتی ہے نہ کہ اس طریقے سے کہ جس طریقے سے آپ لوگوں کے موبائل پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اب سمپلی آپ لوگوں نے وہی لوگوں پہ کلک کرنا ہے یہ اس جگہ پہ نکر پہ آپ لوگوں کا لوگوں نظر آ رہے میں اس کو تھوڑا سے زوم کرتا ہوں یہ اس جگہ پہ ٹھیک ہے نظر آ رہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں کو اپشن نظر آئے گا view your channel کا اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں کا چینل جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو کسٹومائز چینل کی اوپشن نظر آ رہی ہے کسٹومائز چینل کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے یہاں پہ اس طریقے سے یہ اوپن ہوگا جی تو آپ لوگ دیکھیں تو آپ کے موبائل کے اندر بلکل لیپ ٹاپ والا view اوپن ہو چکا ہے continue پہ آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام اور کر لیں یہاں پہ تین لائنوں پہ کلک کریں اور یہاں پہ اوپن ان کروم براؤزر اس کے اوپر دوبارہ کلک کر لیں بس ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا کام ہو گیا done اب simply آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اس طرف آپ لوگوں کو complete آپ لوگوں کا چینل نظر آ رہا ہوگا جیسے لیپ ٹاپ میں نظر آتا ہے ڈیش بورڈ کونٹینٹ انیلیٹکس ارن وغیرہ سارا کچھ کسٹومائزیشن وغیرہ سب چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں نے simply یہ سب سے نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا settings settings پہ آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے اس طریقے سے چینل کی setting آپ لوگوں کے سامنے اوپن ہو جائے گی simply آپ لوگوں نے دوسری option channel اس کے اوپر کلک کرنا ہے یہ چینل کی یہاں پہ آپ لوگ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں سے basic information لے گا کہ آپ کی country کونسا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آ کے آپ لوگوں نے پاکستان انڈیا جو بھی آپ لوگوں کی country ہے وہ آپ لوگوں نے select کر لینی ہے تو میں یہاں پہ پاکستان select کر رہا ہوں اس کے بعد یہاں پہ کچھ keywords ہیں ان کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں یہاں پہ ہے advance settings اس کے اوپر آپ لوگوں نے آنا ہے اگر آپ لوگوں کی چینل کی اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ بچوں سے related ہوں گی تو آپ لوگوں نے اس کو yes کر دینا ہے اور اگر آپ لوگوں کے چینل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں وہ بچوں سے related نہیں ہیں آپ لوگوں نے اس کو no کر دینا ہے تو میں simply no کر رہا ہوں اس کے بعد future eligibility بہت زیادہ important بہت ہی زیادہ important section ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے یہاں پہ آنے کے بعد یہاں پہ ابھی آپ لوگ دیکھیں تو دو ایک option آپ لوگوں کا eligible ہے enable ہے دو option آپ لوگوں کے enable نہیں ہے intermediate feature آپ کا enable نہیں ہے اور اس کے بعد advance feature بھی آپ لوگوں کا enable نہیں ہے تو دوسرے کے اوپر آپ لوگ click کریں گے جیسے ہم نے click کیا تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کا کیا فائدہ ہے eligible کرنے کا آپ لوگ 15 منٹ سے اوپر کی ویڈیو ڈال سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ اپنے custom thumbnail لگا سکتے ہیں اور تیسری option کے live stream کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ verify نہیں کریں گے تو آپ یہ تینوں کام نہیں کر سکتے تو simply ہم verify phone number پہ click کریں گے تو اس طرح کا page ہمارے سامنے open ہو کے آجے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا phone number دینا ہے پاکستان میں آج کل تھوڑا سا issue آ رہا ہے your phone or telling اور zonk کے numbers پہ عمومن code آ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا number لکھنا ہے number لکھنے کے بعد یہاں پہ simply get code کے اوپر click کرنا ہے تو مجھے code receive ہو گیا میرے zonk کے number پہ code enter کرنے کے بعد simply میں submit پہ click کر رہا ہوں یہاں پہ دیکھیں انہوں نے مجھے کہہ دیا congratulations your phone number is now verified واپس میں اسے tab کے اندر آوں گا یہاں پہ اس زگا پہ تو آپ آپ لوگوں کے سامنے یہ دیکھا آپ لوگوں نے کہ یہاں پہ میرا step 2 جو ہے وہ complete ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آئیں گے اور ہم step 3 کو بھی eligible کریں گے step 3 کے اوپر click کریں گے تو یہاں پہ پہلے اس کے features کی وجہ دیکھ لیں کہ یہ feature آپ لوگوں کے لئے کیوں ضروری ہے تو اس feature میں یہ کہتا ہے کہ appealing content ID claim کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو create more live stream daily کر سکتے ہیں upload more videos daily کر سکتے ہیں create more shots daily embed live stream external link in video description اور اس کے بعد monetization apply کرنے کے لئے یہ آپ لوگوں کو feature access کرنا ضروری ہے اب یہاں پہ اس کو access کرنے کے تین طریقے ہیں پہلی ویڈیو verification یا valid ID card یا channel کی history تو یہاں پہ simply آپ لوگوں نے access feature کی اوپر click کرنا ہے تو جیسے ہم نے access feature کی اوپر click کیا تو اس نے کہا جی بتاؤ ان تینوں میں سے کون سا طریقہ آپ use کر سکتے ہو تو بھائی میں valid user ID مطلب کہ ID card والا جو ہے وہی یہاں پہ select کر لوں گا اور یہ بات یاد رکھیں کہ 24 گھنٹے کے بعد آپ لوگوں کے جو ID card کا record ہے وہ ان کی database میں سے remove کر دیا جاتا ہے اور یہ خود بھی بتاتے ہیں لیکن اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنا ID card بنا دیں تو اس نے کہا کہ کم سے کم دو منتھ آپ لوگوں کو constantly اپنے channel کی اوپر uploading کرنی پڑیں گی جس سے آپ کے channel کی history اچھی بنے گی then جا کے آپ لوگوں کا یہ feature eligible ہوگا تو بھائی میرے لیے یہ بہتر ہے کہ میں second والا option select کر لیتا ہوں اور اس کے بعد simply next پہ click کرتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ بھائی simple سی بات ہے کہ get email کے اوپر ہم click کریں گے تو کیا ہوگا get email to start verification on your phone google is sending you the verification link on تمہارا جو gmail enter کیا ہے تھا channel والا جو gmail اپن اٹ on your phone and start verification using phone camera ٹھیک ہے تو get email کے اوپر click کرتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم نے آپ لوگوں کو email send کی ہے جا کے ذرا اپنا email check کریں اور done پہ میں نے اس کو click کر دیا تو میں اپنی email اس کے اوپر میں نے کیا click تو یہاں پہ یہ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ start verification simple آپ لوگوں نے start verification پہ click کرنا ہے simply آپ لوگوں کو یہ ایک نیچے link دیا ہے اس link کو آپ لوگوں نے کرنا ہے copy یہاں سے لے کے یہاں تک ٹھیک ہے اس کو کر لیا copy copy کرنے کے بعد دوبارہ سے chrome میں آئیں گے ایک new tab open کریں گے اور یہاں پہ آکے اسی link کو ہم کر دیں گے paste اور کر دیں گے go تو اس طریقے سے ہمارے سامنے ایک interface آ جائے گا ٹھیک ہے میں نے ذرا دوسرے mobile سے scan کر لیا آپ لوگ بھی دوسرے mobile سے scan کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ آ جائے گا اب یہاں پہ یہ دیکھیں ہمیں کہہ رہا ہے کہ verify your current ID جو valid ہونی چاہیے اور اس کے اوپر آپ کی date of birth بھی اچھی ہونی چاہیے اور آپ کو کوئی بھی youtube کی policy violet نہ کرتی ہو ٹھیک ہے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد نیچے simply next کا بٹن آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے کلک اب یہاں پہ یہ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھیں کہ جو آپ لوگ اپنا ID دیں گے وہ بالکل original ہونا چاہیے نہ اس کی photocopy ہو اور نہ ہی کوئی digital copy ہو ٹھیک ہے original ID card آپ لوگوں نے اپنے پاس رکھنا ہے جیسے ہم next پہ کلک کریں گے یہ ہمارا کیمرہ open کرے گا سامنے آپ لوگوں نے اپنا ID card رکھنا ہے picture بنانی ہے اور submit کرنا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ لوگوں نے اپنے ID card کا front یہاں پہ رکھنا ہے اور simply تصویر کھینچنی ہے make it sure کہ آپ کی ہر چیز clear ہو اس کے بعد آپ لوگوں نے simply submit پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ کی image کافی blur ہے اپنا کیمرہ تھوڑا سا صاف کریں جی تو ہمارا یہاں پہ ID card submit ہو چکا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ your ID is under review تو within 24 hours آپ لوگوں کی ID جو ہے وہ review ہو کے آ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو email آ جاتی ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا جو third feature ہے وہ access کر لیا ہے ٹھیک ہے اب واپس آکے آپ لوگوں نے یہاں پہ اس کو done کر دینا ہے آپ لوگ دیکھیں گے تو یہاں پہ یہ ابھی تک آپ لوگوں کا under review میں ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ لوگوں کو pending کی option دکھا رہا ہے ٹھیک ہے third step جو ہے simply آپ لوگوں نے save کے اوپر click کر لینا ہے جیسے آپ لوگ save پہ click کریں گے آپ کی ساری settings جو ہیں وہ save ہو جائیں گی settings کرنے کے بعد اب ہمارے پاس جو چوتھی class آ جاتی ہے وہ آ جاتی ہے ہمارے channel کے SEO کی ہم اپنے channel کو کیسے SEO کر سکتے ہیں ہم اپنے channel کو کیسے rank کر سکتے ہیں channel ہمارا searching میں کیسے آ سکتا ہے تو class number 4 کے اندر ہم اپنے channel کی SEO کریں گے description اور ایک آپ کے channel کی tagging تو سب سے پہلے ہم اپنے channel کی description set کر لیتے ہیں description set کرنے کے لیے یہی پہ customization کی tab کے اندر آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ customization کی tab ٹھیک ہے اس کے اندر آپ لوگوں نے آنا ہے یہاں پہ سب سے اوپر آپ لوگ دیکھیں تو آپ لوگوں کو branding پہلے layout اور پھر branding کی option اظر آ رہی ہے branding پہ بھی click کر لیتے ہیں یہ بھی ساتھ ہی آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگ اپنا cover photo لگاتے ہیں جو بھی آپ کے channel کا cover photo ہوتا ہے تو upload کے اوپر click کرتا ہوں میں اور آپ لوگوں نے canvas سے جا کے simple سا یا جیسے بھی آپ لوگ چاہیں بنا سکتے ہیں تو میں upload پہ click کرتا ہوں اور اپنا channel جو ہے یہ select کرتا ہوں اپنا banner اور اس کو done پہ click کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں آئے ہائے ہائے بڑا مزے کا ہمارا channel art بھی یہاں پہ دیکھیں تو لاکھے یہ بتا رہے کہ کس device پہ کیسا کیسا نظر آئے گا ٹھیک ہے artwork کے نام سے ہی میں نے بنایا تھا اوکے ہو گیا چلیں اس کے ساتھ ہی اوپر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا basic info اس کے اندر آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے channel کا نام ہے یہاں پہ channel کا handle ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے لازمی سے اپنا business email دینا ہوگا جہاں پہ اگر کوئی sponsorship آتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے directly رابطہ کر سکے ٹھیک ہے تو سمپلی یہاں پہ میں اپنی چھوٹی سی description لکھتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے تو دیکھیں جناب میں نے description کیا لکھی hi welcome to my channel in this channel you will enjoy my artwork for business inquiry آگے آپ لوگوں نے اپنا gmail address دینا ہے یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے اپنے links ایڈ کرنے ہیں links کیا ہوتے ہیں links ہوتے ہیں میری جان یہاں پہ دوبارہ یہی والا جو email ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنے contact email کے اندر بھی دے دینا ہے یہاں پہ پہیں سے copy کرنے اور یہاں پہ paste کر دینا ہے اس کے بعد add link کے اندر آپ لوگ اپنا facebook کا link اپنا instagram کا link اپنا twitter کا link اپنی website کوئی بھی link یہاں پہ آپ لوگ دے سکتے ہیں like یہاں پہ میں آپ لوگوں کو facebook کا link enter کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہ یہ ہے facebook یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ کس چیز کا link ہے تو میں لکھ رہا ہوں facebook facebook اب وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اپنا link دو تو میں اپنی facebook ڈی کا link یہاں پہ دیتا ہوں ابھی تو یہاں پہ میں اپنے facebook page کا link دے رہا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے اپنے page کا link دے دیا یہاں پہ یہاں پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ دینے کے بعد یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے اس کی complete کر لینی ہے complete کرنے کے بعد آپ لوگوں نے جیسے میں نے یہاں پہ facebook کا دیا ہے آپ لوگ ظاہر سی بات اپنے instagram کا بھی دیں گے اور اس کے بعد twitter کا بھی دیں گے اور اگر آپ لوگوں کے کوئی website تو اس کا بھی دے دیں اور ٹک ٹاک کا بھی دے سکتے ہیں simply اوپر یہاں پہ دیکھیں تو آپ لوگوں کو publish کی option نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ یہ والی آپ لوگوں نے simply publish پہ click کر دینا ہے ابھی یہاں پہ دکھائے گا آپ کے changes save ہو جائیں گے done چلیں اب دوبارہ سے آپ لوگوں نے ان تین لائنوں پہ click کرنا ہے اور دوبارہ سے آپ لوگوں نے آنا ہے settings کے اندر یہاں پہ یہ دیکھیں changes publish ٹھیک ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے ان تین لائنوں پہ click کرنا ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے آنا ہے settings کے اندر یہ نیچے ہے settings ٹھیک ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے click کرنا ہے یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ اب وہی بات جو میں نے آپ لوگوں خود دوسرا step miss کیا تھا چینل کے اوپر آئیں گے آپ لوگ اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے اپنے چینل سے related keywords enter کرنے ہیں keep in mind یہ آپ کے چینل کی SEO ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں کے ویڈیو کی SEO نہیں ہو رہی اب آپ لوگوں نے keywords نکالنے ہیں جو آپ کے چینل کی category سے related ہوں گے تو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنے ہیں ایک keyword enter کریں گے کاما لگائیں گے تو وہ ایک keyword consider ہو جائے گا کیسے آپ لوگوں کو نکالنا بھی سمجھاتا ہوں enter کرنا بھی سمجھاتا ہوں ہمارا جو چینل ہے وہ art work سے related ہے تو آپ لوگوں کے چینل جس مرضی category سے related ہو یہاں پہ آپ لوگوں نے search میں آنا ہے اور یہاں پہ آکے آپ لوگوں نے لکھنا ہے art work ٹھیک ہے art اور اس کے بعد press کرنا ہے a ٹھیک ہے تو یہاں پہ جتنے آپ لوگوں کو ideas نظر آ رہے ہیں ان سب کو آپ لوگوں نے ان keywords کو آپ لوگوں نے کر لینا ہے copy a ختم ہو جائے گا b پہ آئیں b ختم ہو جائے گا c پہ آئیں c ختم ہو جائے گا and z تک چلے جائیں تو آپ لوگوں کو یہ سارے keywords دے گا تو top 3 3 والے جو ہیں نا art a کے top 3 art b کے top 3 art c کے top 3 تو یہ والے سارے جتنے ہیں نا یہ سارے آپ لوگوں نے note کرنے ہیں اور یہاں پہ آکے enter کرنے ہیں for example یہاں پہ ہے art یہ یہاں پہ میں لکھ رہا ہوں art and craft یہ لکھنے کے بعد جیسے میں کومہ پریس کروں گا تو یہ ایک الیدہ keyword ہو جائے گا ٹھیک ہے اب art b والے سے b us business ٹھیک ہے تو for example یہاں پہ art z والے سے کچھ بھی لکھتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ لوگوں نے تقریباً زیادہ بھی نہیں کم بھی نہیں تو کم سے کم پچاس سے سارٹھ keyword آپ لوگوں نے یہاں پہ enter کرنے اور کومہ کے ساتھ separate کر لینا ہے یہ دیکھیں جیسے میں نے خالی جگہ پہ کلک کیا تو یہاں پہ یہ الیدہ الیدہ ہو گئے ٹھیک ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی ان keyword کے لحاظ سے کوئی بندہ بھی search کرے گا تو آپ لوگوں کے جو channel ہے وہ rank ہو کے اوپر آ جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو سب سے important بات ہے یہاں پہ آپ لوگوں کے channel کا جو اصل نام ہے وہ بھی یہاں پہ ہونا چاہیے artwork کلک کر دینا ہے keep in mind کہ یہ سارا کام آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا تمام keywords آپ لوگوں کو ڈالنے پڑیں گے جیسے جیسے میں نے بتایا کہ art اپنے channel سے related کوئی بھی category یا فار اگزمپل cooking ہے sports ہے tech ہے تو اس tech کی category کا نام لکھیں یا اس چیز کا نام لکھیں جس چیز سے related ہے آگے a press کریں پہلی تین suggestion پھر b press کریں پھر تین suggestion پھر c press کریں اس طریقے سے z تک چلے جائیں تو پہلی پہلی تین suggestions اٹھا کے آپ لوگوں نے یہاں پہ paste کر دینی ہے اس سے آپ لوگوں کا channel rank ہوگا ویڈیو rank ہونے کی بات نہیں کر رہا channel جو ranking ہوتی ہے channel کی جو sc ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے جی تو اب class number 5 ہے ہم نے تقریباً جو basic چیزیں تھیں یہ ساری complete کر لیں اب ہم چلتے ہیں ویڈیو uploading کے process کے طرف i assume کہ آپ لوگوں نے کوئی content select کیا ہوگا کسی بھی content سے related آپ لوگوں نے ویڈیوز بنانا start کرتی ہوں گی اور اس کے بعد اب ہمارے پاس جو next process آ جاتا ہے وہ آ جاتا ہے ویڈیو کو upload کرنے کا تو اس class کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ویڈیو کو upload کرتے ہیں اور اسی class کے اندر ویڈیو کی optimization بھی involve ہوگی مطلب کہ ویڈیو کی search engine optimization ویڈیو کی seo یاد رہے کہ جو پہلے ہم نے seo کی تھی وہ ہمارے channel کی seo تھی channel کی seo generic ہوتی ہے ایک بار ہوتی ہے ویڈیو کی seo ہر ویڈیو سے related الیدہ الیدہ اور ہر بار ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایک main process سمجھا دوں گا اسی کو follow کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنی ہر ویڈیو کی seo کرنی ہوگی تو چلے سیکھتے ہیں ویڈیو کو upload کرنے کا اور seo کرنے کا process تو اصل کہانی ہی اب شروع ہوتی ہے اب ہم نے اپنے channel کے اوپر اپنی ویڈیو کو upload کرنا ہے اور upload بھی ایسے طریقے سے کرنا ہے کہ جو اصل طریقہ ہوتا ہے optimization کرنی ہے اس کی proper کیونکہ جب ہماری ویڈیو optimized ہوگی تو ہمارے ویڈیو کے اوپر views آئیں گے اور views سے پھر ہمارا channel monetize ہوگا اور پھر انہی views کی base کے اوپر ہمیں earning ہوتی ہے تو یہ بہت important section ہے اس ویڈیو کا اس کو بہت دہان سے اور غور سے دیکھنا ہے کہ ہم properly کس طریقے سے اپنے youtube channel کے اوپر اپنی ویڈیو کو upload کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ دو طریقے ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے youtube کی simple application کو open کرنا ہے اور یہاں پہ plus کا نشان نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ لوگ click کر کے یہاں پہ create a shot اور upload ویڈیو یہاں پہ بھی آپ لوگ اس کو upload کر سکتے ہیں دوسرا طریقہ آپ لوگ اپنے youtube studio کی application کے اندر آس جاتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ اوپر آپ لوگوں کو plus کا icon نظر آ رہا ہے اس کے اوپر اگر آپ لوگ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ لوگ آپ لوگوں کی gallery open ہو جاتی ہے اور آپ لوگوں کو option دیتا ہے کہ بھائی یہاں سے آپ لوگ اپنا ویڈیو جو ہے وہ upload کریں ٹھیک ہے تو ہمارے بس دونوں ہی طریقے ہیں تو فور اگزمپل ہم youtube application سے اس کو کرتے ہیں لیکن youtube application سے کرنے سے پہلے make it sure یہاں پہ آپ لوگوں کا channel والی email ہی login ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو simply ہم plus کے icon پہ click کرتے ہیں اگر آپ لوگوں نے short upload کرنی ہے تو یہاں پہ اور اگر آپ لوگوں نے long video upload کرنی ہے تو یہاں پہ تو فور اگزمپل ہم long video upload کرنے جا رہے ہیں تو یہ دیکھیں ہماری gallery open ہو چکی ہے تو فور اگزمپل میں یہاں پہ یہ اپنی میری ہی ویڈیو ہے اس کو میں upload کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو simply یہاں پہ یہ دیکھیں next کی option آ رہی ہے next پہ میں click کروں گا یہاں پہ اب بہت دیہان سے آپ لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہیں یہاں پہ آ جاتا ہے آپ لوگوں کا title یہاں پہ آ جاتی ہے آپ لوگوں کی description یہی دو main چیزیں ہیں جن کی base کے اوپر کر لیتے ہیں یہاں پہ اس کی optimization کرنے کے لیے category دو ہوتی ہیں ایک اس طرح کا channel جو monetize ہوا وہ ہو اور ایک وہ channel جو monetize نہیں ہوا وہا جو channel monetize ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر یہ جو میں trick آپ لوگ سے share کرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ apply نہیں کر سکتے آپ لوگ لیکن میں آپ لوگوں کو new channel بنانا سکھا رہا ہوں تو ظاہر ہے fresh channel monetize نہیں ہوا ابھی تک اس کے اوپر ہم یہ trick apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example ہمارا یہ channel جو ہے وہ monetize نہیں ہوا تو اب ہم اس کا title اور description کیسے لکھیں گے تو for example سب سے پہلے میں یہاں پہ اس کا title لکھوں گا title آپ لوگ simple سا بھی لکھ سکتے ہیں جیسے میں یہاں پہ یہ لکھ رہا ہوں اس کا title میں نے لکھ دیا my first vlog ٹھیک ہے یہ میرا پہلا اسی کو میں دوبارہ یہاں پہ لکھ دوں گا یا آپ لوگ copy paste بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا my first vlog اس کے بعد آپ لوگ نے new line پہ آنا ہے اب آپ لوگ نے اپنے channel کی category کو سمجھنا ہے کہ آپ کا channel vlog کا ہے آپ کا channel tech کا ہے آپ کا channel cooking کا ہے آپ کا channel کوئی experiments کا ہے آپ کا channel gaming کا ہے وغیرہ وغیرہ سب سے پہلے آپ لوگ نے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ آپ کا channel کس کھاتے میں آتا ہے کس category میں آتا ہے for example میں سمجھ رہا ہوں کہ میرا جو channel ہے وہ vlog کی category میں آتا ہے اب آپ لوگ نے پاکستان کے اندر اگر آپ لوگوں کی ویڈیو انگلیش میں نہیں ہے اردو میں ہے اور ہندی میں ہے تو آپ لوگوں نے اپنے ملک میں اپنی category کے بڑے channels کو identify کر رہے ہیں for example اگر میں vlog کی بات کروں تو آپ لوگ کو بتائے کہ پاکستان کے اندر جو سب سے زیادہ بڑے channel ہیں vlog کے وہ کون سے ہیں وہ ہے ہمارے پاس ڈکی بھائی کا channel ہے سیسٹرالوجی ہے رجب فیملی ہے اس کے بعد village food life ہے گاؤں سے دیا یہ سارے مطلب کی ایسے channel ہیں جو میری category کے اندر آتے ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے اپنی channel کی optimization کے لیے ویڈیو کی optimization کے لیے میں نے آنا ہے youtube پہ واپس اور یہاں پہ search bar کے اندر آنا ہے for example سب سے پہلے میں ڈکی بھائی کو search کرتے ہیں یہ سارے keyword میں نے one by one copy کرنے کے بعد میں نے اپنی ویڈیو کی description میں کومہ کے ساتھ separate کر کے paste کرنے ہیں دوسرے نمبر پہ for example astrology کہا جاتا ہے یہاں پہ لکھیں گے یہ سارے keyword میں نے copy کرنے ہے اور copy کر کے اپنی description کے اندر comma separatedly paste کرنے ہیں یہ بار بار آپ کو نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک auto setting بھی بتا دیتا ہوں for example تیسرا channel ہم نکال لیتے ہیں رجب family کا یہاں پہ جتنے بھی keyword ہیں یہ سارے آپ لوگوں نے لکھنے ہیں بے شکر کسی page پہ نوٹ کر لیں اور یہاں پہ آکے میں لکھوں گا وہی keywords جو میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے ڈکی بھائی comma اس طرح سے یہ سارے میں نے یہاں پہ اپنے description بھر دینی ہے 500 keywords کی آپ لوگوں کو یہاں option ہوتی ہے تو میں نے پوری جو اپنی description ہے وہ بھر دینی ہے لیکن یہ ساری description کو صاف کرنا ہے then میں اپلائی کرنا ہے monetization کے لئے keep in mind اسی حالت میں monetization کے لئے اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کا چینل reject ہو کے misleading metadata کا option دے کے reject کر YouTube واپس بھیج دے گا یہ ایک ایسی technique ہے جو آپ کی ویڈیو کو YouTube recommendation کے اندر لے جائے گی اور جب کوئی بندہ دکی بھائی اس astrology رجب ان کی ویڈیو دیکھ رہا ہوگا تو suggestion میں آپ کی ویڈیو آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں آپ لوگ کو اس کے ساتھ ہی ایک auto setting بھی بتا دیتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں نے اس کو کر ایک دیکھیں تو آپ لوگوں کو upload default کی option نظر آتی ہے اس کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہاں پہ description کے اوپر آپ لوگ کلک کریں گے اور یہی والے keyword سارے paste کر دیں گے اور اس کے بعد سیف کر لیں گے تو جب بھی آپ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے automatically اس کے description کے اندر یہ سارے keyword لگ جائیں گے تو ایک بار one time میند ہے آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ یاد ہوگا آپ لوگوں کو settings کے اندر ہم نے step 2 کی جو setting کی تھی اس کے اندر phone number verify کرنے کی وجہ سے ہمیں یہاں پہ custom thumbnail کی option نظر آ رہی ہے تو میں simply اس کے اوپر کلک کروں گا اور یہاں سے میں گیلری سے اپنا thumbnail select کر لوں گا اور اس کو کر دوں گا done اب یہاں پہ ہمارا thumbnail بھی لگ چکا ہے اب simply آپ لوگ نے کیا کرنا ہے اپلوڈ کی اپشن نظر آ رہی ہے اس کے اوپر اپلوڈ کرنے سے پہلے یہاں پہ make it sure کہ آپ تین قسم کی وزیبیلیٹی ہیں پہلی ہے public پہ آپ لوگ کلک کر کے اپلوڈ کرتے ہیں تو جیسے ہی اپلوڈ ہوگی یوٹیوب پہ پہ ہر بندہ دیکھ سکتا ہے اس کے بعد دوسری اپشن یہاں پہ آتی ہے انلسٹ انلسٹ کا مطلب یہ کہ جیسے ہی اپلوڈ ہو جائے تو جن لوگوں کو آپ لوگ صرف اس کا لنک بھیجیں گے صرف وہ ہی لوگ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ public نہیں ہوگی تیسری اپشن ہوتی ہے private مطلب کہ کوئی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آپ لوگ دکھا رہا ہوگا کتنی دیر رہتی ہے آپ لوگ کی ویڈیو اپلوڈ ہونے میں یہ دیکھا رہا ہوگا آپ اپنی ویٹی سٹوڈیو کی اپلی سیکشن میں جائیں گے آپ لوگ کی ایک ویڈیو ہے جو اپلوڈ ہو رہی ہے اب اپلوڈ ہوئی نہیں ہے جی تو ہماری ویڈیو جو ہے وہ اپلوڈ ہو چکی ہے آپ لوگ نے آ جانا ہے اور یہاں پہ اپنی ویڈیو ووچ بھی کر سکتے ہیں جب آپ لوگوں کو تسلیح ہو جائے میری ویڈیو اوکی ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے تو سپلی اس کلک کریں گے تو آپ لوگوں کی ویڈیو پبلک ہو جائے گی یہ ہے بیسٹ طریقہ اپنی یوٹیوب ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا جی تو اب کلاس نمبر سکس کے اندر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بھائی ہم نے اپنے چینل کے اوپر کافی ساری ویڈیوز اپلوڈ کرنی چینل مونٹائز کرنے کا جو ایک کرٹی یوٹیوب کی طرف سے رکھا گیا ہے وہ ہے دو قسم کا ایک ہے کہ آپ لوگ کمپلیٹ ہو چکی ہے جب کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نیکس کیا پروسیس ہوتا ہے کس طریقے سے ہم اپنے چینل کو مونٹائز کی طرف لے کے جاتے ہیں آئیں سیکھتے ہیں اب باری آتی ہمارے پیسے کمانے کی یہاں پر نیچے آپ لوگوں کو ارن کس آئیکن نظر آ رہا ہے یہاں پہ ڈالر والا اس کے اوپر آپ لوگ اگر کلک کرتے ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتا رہے ہیں کہ بھائی جان مونٹائز اپلائی کرنے کے لیے آپ کے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر تین سو پینس دن کے اندر آپ لوگوں کا چار ہزار گھنٹہ واش ٹائم یا نوے دن کے اندر آپ لوگوں کے شورٹ کے اوپر دس ملین ویوز ہونے چاہیے ایک بات یہاں پہ کنفیوزن ہے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم نے آج سے دو سال پہلے چینل بنایا تھا ہمارا اس وقت واش ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اب جا کے کمپلیٹ ہوا ہے اس سے پیچھے کے تین سو پین سٹ دن دیکھے جائیں گے بس چاہے آپ کا چینل پوائنٹ سال پرانا ہے چھے سال پرانا ہے پرانا چلے اب اس کے اندر تین ریکوائرمنٹ ہیں پہلی ریکوائرمنٹ یا تو آپ کے چینل کے اوپر ایک ہزار سبسکرائبر چار گھنٹہ واشٹیم ہونا چاہیے یا نوے دن کے اندر آپ لوگوں کی چھوٹ کے اوپر دس ملین ویوز ہونے چاہیے دوسری ریکوائرمنٹ یہاں پہ ہے کہ بھائی آپ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن ہونے چاہیے اور اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس کوئی کمیونٹی گائیڈ لین کی آپ کو پاس ٹھیک ہے ایک ہزار سبسکرائبر اور چار ہزار گھنٹہ واشٹ ٹائم یہ بھی کوئی بہت بڑی بکڈیل نہیں ہے آپ کونٹینٹ کے اندر تھوڑا سی جان ڈال کے کام کریں تو یہ آپ لوگوں کے دو سے تین مہینے کے اندر کمپلیٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ ایک چیز فون نمبر پہ آپ ٹیکس میسیج لینا چاہتے ہیں یا فون کال تو میں کہتا جی ٹیکس میسیج لینا چاہوں تو یہاں پہ میں اپنا فون نمبر دیتا ہوں اور اس ہماری اپلائی نو کی آپشن نظر آئے گی یہاں پہ اس طریقے سے ایک بٹن اس کے اپر کلک کریں یہ تین سٹیپ آپ کو نظر آ جائیں ٹھیک ہے سب سے اوپر والا جو سٹیپ ہے سٹیپ ون پھر سٹیپ ٹو پھر نیچے سٹیپ تھری یہ سٹیپ تھری ہے یہ یوٹیوب خود اس کو ریویو کرتی ہے تو سب سے پہلے ہم سٹیپ ون کے اوپر آتے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں ہم سٹیپ آئیس چلنے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک ایگریمنٹ سا آ جاتا ہے اس ایگریمنٹ کو اٹھا کے آپ لوگوں نیچے لے آنے جیسے نیچے لے آئیں گے تو یہاں پہ آئی accept terms کی ایک جگہ نظر آ رہی ہوگی اس کو صرف آپ لوگوں نے ٹک کرنے accept terms کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنے اور اس کو done کر دینا دوسرا جو ہے step two بہ ہد important ٹھیک ہے step one done step پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا یہاں پہ تین options آئیں گے یا اگر آپ لوگ کے پاس adsense کا account ہے یا آپ لوگ لازمی نہیں ہے جس gmail پہ channel ہے اس gmail کے اوپر adsense بن سکتا ہے لیکن بہتر ہے جس gmail کے اوپر آپ لوگ نے اپنا channel بنایا ہو ہے ٹھیک ہے تو میں ایک gmail یہاں سے select کر رہیتا ہوں چینل والی gmail select نہیں کرتا کوئی اور select کر رہا ٹھیک ہے تو اس پہ بھی بن جائے گا تسلی رکھیں channel آپ کا ایک اور gmail پہ ہوگا ایڈسن آپ کا ایک اور gmail پہ ہوگا ٹھیک ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے تو یہاں سے میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنا country select کر نا ہے یہاں پہ کلک کریں گے آپ انڈیا سے ہیں انڈیا select کریں پاکستان س س س س جہاں جس country سے ہیں وہ آپ س select کریں اس کے بعد جیسے میں پاکستان سے تھا تو میں لوگوں پاس کوئی card driving license وغیرہ یہ ساری چیزیں کچھ نہ کچھ ہونی چاہیے آپ لوگوں کے پاس ٹھیک ہے اور اگر آپ پاکستان کا بنانا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کشن اختی card وغیرہ لگے گا یہاں پہ نیچے accept کے اوپر کلک کریں اس چیک کر لینا پڑھ لیں جیسے آپ لوگوں دل کریں اور نیچے create account پہ کلک کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے اب یہاں پہ آپ لوگوں سے account type پوچھے گا آپ لوگوں نے make it sure individual رکھنا ہے اس کو business نہیں کرنا بزنس میں بہت سارے فساد ہوتے ہیں یہاں پہ آجاتا ہے نام نام آپ لوگوں نے وہ رکھنا ہے جو کسی بھی آپ کے گھر کے فرد 18 سال سے اوپر والے بندے کا ہو کسی بچے کے نام پہ جس کی عمر 18 سال سے اوپر ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ نام رکھ دینا ہے اس کے بعد نیچے باری آجاتی ہے address کے اندر آپ لوگوں نے وہ address نہیں دینا جو آپ لوگوں کے شناختی کارڈ پہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن لازمی نہیں ہے وہ دینا بلکہ وہ address آپ لوگوں دے سکتے ہیں یہاں پہ جس کے اوپر آپ لوگوں کو post receive ہوتی ہے کیونکہ اس address کے اوپر google آپ لوگوں کو ایک verification pin بھیجے گا تو address دیان سے دینا ہے لازمی نہیں ہے کہ صرف شناختی کارڈ والا دیں کسی سکول کا کسی شاپ کسی post office کا جہاں پہ آپ کی ڈاک آتی ہو وہ والا address آپ لوگوں کے اوپر لے کے جائے گا وہیں پہ واپس یہ دیکھیں آٹومیٹیکلی یہ سارا کچھ کر رہے ہیں اور ابھی آپ لوگوں کا جیسے دن ہوگا تو آٹومیٹیکلی آپ سٹیپ 3 کے اندر آ جائیں گے سٹیپ 3 کے اندر یوٹیوب اس کو چیک کرے گا کہ آیا آپ لوگوں کا جو چینل ہے وہ کوئی ری یوز تو نہیں ہے کوئی وائلیشن تو نہیں ہے یہ مونٹائزیشن ہونے کے قابل ہے نہیں ہے اس کے اوپر ڈیسیزن ہوگا اور سٹیپ 2 کمپلیٹ ہونے کے بعد ایک دن کے اندر اندر سٹیپ 3 کا بھی ڈیسیزن آ جاتا ہے اور آپ لوگوں کا چینل مونٹائز ہو جاتا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنی مونٹائزیشن اپلائی کرنی ہے لاسٹ اور فائنل کلاس جو ہے ہماری وہ ہے ایڈسنس ویریفیکیشن سے ریلیٹڈ کہ ہمارے ایڈسنس کے اندر ہمیں کیا کیا ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہیں اور جب ہم وہ ویریفیکیشن کر لیتے ہیں تو ویریفیکیشن کرنے کے بعد سمپلی آپ لوگوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ مطلب کے پیمٹ میتھرڈ ایڈ کرنا ہوتا ہے تو جب آپ لوگ اپنا پیمٹ میتھرڈ ایڈ کرتے ہیں تو ایڈسنس کا جو تھریش اول ہے وہ ہے ہنڈر ڈالر کم سے کم آپ لوگوں کے ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر جب تک ہنڈر ڈالر نہیں ہوں گے آپ لوگوں کو ویڈراؤ نہیں دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے پہلے آپ لوگوں کو کچھ ویریفیکیشن کرنی ہوتی ہیں وہ ویریفیکیشن جب تک آپ لوگ نہیں کرتے آپ لوگوں کو پیمٹ میتھرڈ ایڈ کرنے کی بھی آپشن نہیں ملتی اور آپ لوگوں کا ایڈ ایڈسنس کی ویریفیکیشن کیسے کہتی ہیں تو آئیں سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم نے کون کون سی ضروری ویریفیکیشن ہیں جو اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ کے اندر کرنی ہیں تو لیٹس سٹارٹ سوری ایک بات بتانا بھول گیا اسی کے اندر آپ لوگوں نے اپنا ٹیکس فارم بھی فل کرنا ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ لوگ ٹیکس فارم فل نہیں کریں گے تو جتنے بھی آپ لوگ کی یوٹیوب کی ارننگ آئے گی ایک منت کی اس میں سے تھرٹی پرسنٹ جو ہے وہ ویسے ہی ٹیکس کٹ جائے گا اور یو ایس گورنمنٹ کو چلا جائے گا تو اس لیے آپ لوگوں نے ٹیکس فارم فل کرنا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ بھائی ہم یو ایس اے کے نہیں ہیں ہم پاکستان کے ہیں تو ہم یو ایس اے کے اندر ٹیکس نہیں دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ لوگ جو ارننگ ہے وہ سیف ہو جائے گی اگر آپ لوگ ارننگ سیف نہیں کریں گے تو تھرٹی پرسنٹ آپ لوگوں کی جو ٹوٹل ارننگ ہوتی ہے منتلی اس میں سے تیس پرسنٹ جتنی بھی ارننگ ہے اس کا تیس پرسنٹ کٹ کے یو ایس اے کو چلا جائے گا ان کو ٹیکس چلا جائے گا ٹیک ہے تو وہ ہم نے ٹیکس فارم لازمی سے وہ بھی فل کرنا ہے تو آپ لوگوں کے جب ایڈسنز اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو سمپلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ پیمٹس کا سیکشن ہے اس کے اوپر جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو نیچے ویریفیکیشن چیک کی آپشن نظر آتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے جانا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دو طرح کی ویریفیکیشن کرنی پڑتی ہے سب سے پہلے نمبر پہ جو ویریفیکشن کرنی پڑتی ہے وہ آپ کو اپنے آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ اور بیک کی تصویر بھیجنی پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں ایڈینٹی ویریفیکشن یوٹیوب آٹومیٹیکلی خود ہی آپ کو ایمیل بھیج دے گا کہ بھائی اپنی ایڈینٹی ویریفیکشن کرو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں کو آپ کی ایڈریس ویریفیکشن کرنی پڑتی ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو جتنی آپ کی ویریفیکشنیں مس ہوں گی یہاں پہ نظر آتی رہیں گی اب ایڈریس ویریفیکشن کرنے کے لیے جو میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کہ ایڈسن بناتے وقت آپ لوگوں نے وہ ایڈریس دینا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کی ڈاک آتی ہے تو اس ڈاک کے اوپر یوٹیوب کی طرف سے گوگل کی طرف سے ایک لیٹر آئے گا اس لیٹر کے اندر چھے ہنسوں کا پن ہوگا وہ پن آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا ایڈریس ویریفیکشن میں آپ لوگوں کی دونوں ویریفیکشن مکمل جب یہ آپ لوگوں کی مکمل ہو جائیں گی then آپ لوگوں کو پیمنٹ انفو کے اندر آنا پڑے گا پیمنٹ انفو کے اندر جب آپ لوگ آئیں گے تو یہاں پہ یہ اس طرقے سے آپ لوگوں کو آپ کی سیٹنگز دکھائے گا یہ آپ لوگوں کا پبلیشئر آئی ڈی اور آپ لوگوں کو سیٹنگ دکھائے گا اور یہاں پہ نیچے مینج سیٹنگ کی آپ کو آپشن دے گا جیسے آپ لوگ مینج سیٹنگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ٹیکس فارم فیل کرنے کا آپشن نظر آئے گا ٹھیک ہے USA United States Tax Information اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے اور اپنا ٹیکس فارم فیل کر لینا ہے ٹیکس فارم فیل کرنے کا ایک پروسیجر ہے وہ ویڈیو میں سکرین پہ دے دوں گا دیکھ لیجے گا اس کو فالو کرتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنا ٹیکس فارم فیل کر لینا ہے اوکے تو جب آپ لوگوں کو اپنا ٹیکس فارم فیل کر لیں گے اپنا ایڈریس ویریفیکیشن کر لیں گے آپ کے ٹین ڈالر سے زیادہ آپ کے بیلنس میں ایڈ ہو جائیں گے تو آپ لوگوں کو دوبارہ اسی پیمنٹ انفو والی جگہ پہ ہی آپ لوگوں کو آپ کا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنے کا آپشن نظر آئے گا تو آپ لوگوں نے وہاں پہ اپنا بینک اکاؤنٹ ایڈ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جس کے نام پہ آپ لوگ ایڈنٹی ویریفیکیشن کریں گے اسی نام کا ہی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے کسی اور نام کبھی ہو تو چل جاتا ہے لیکن کبھی کبھار مسئلہ کرتا ہے لیکن کوشش کرنی ہے کہ جس شناختی کارڈ کے اوپر آپ لوگ اپنا ایڈسنز ویریفائی کریں گے اسی بندے کے نام پہ ہی بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آئی بین نمبر جو چیک بک پہ ہوتا ہے وہ ریکوائیڈ ہوگا اور اپنی برانچ سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کا سویفٹ کورڈ کیا ہے آپ کو سویفٹ کورڈ بھی وہاں پہ دینا پڑے گا ٹھیک ہے سمپل اتنی سی چیزیں دینی پڑیں گی اور ہر مہینے کی اکیس بائیس تاریخ ہو آپ کے ایڈسنز کے اندر جتنے بھی پیسے ہوں گے وہ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے در ٹرانسفر کر دیے جائیں گے تو ہر سو آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ رہی ہوگی میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی بھی امپورٹنٹ پوائنٹ چھوڑا ہو پھر بھی اگر آپ لوگ کو کوئی مسئلہ مسائل ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن کے اندر اور اس ورٹس اپ نمبر کے اوپر بھی آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ پاکستان پا اندابا